محرم الحرام کا مہینہ آنے والا ہے اسلامی سال یعنی قمری سال یا سن حجری سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام بابرکت اور مقدس مہینہ ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں محرم الحرام کی فضیلت و عظمت اور اس کی تقدس کے بارے میں تاکہ آپ اس کی فضیلت و اہمیت کو سمجھ کر اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں محرم حرم سے ماخوض ہے جس کے معنی عزت و احترام کے ہیں محرم کو محرم اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اہل عرب اس مہینے میں اپنی تلوانے میانوں میں ڈال دیتے تھے اور لوٹ مار قتل و غارت سے رک جاتے تھے یہاں تک کہ لوگ اپنے دشمنوں سے بھی بے خوف ہو جاتے تھے اور اپنے باپ یا بھائی کے قاتل سے ملتے تھے تو اس سے کچھ نہ پوستے تھے اور نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرتے تھے گویا زمان جاہلیت میں بھی لوگ محرم کا احترام کرتے تھے اور اس مہینے میں کسی انسان کے قتل اور جنگ و جدال کو حرام سمستے تھے اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اسلام میں اس ماہ مبارک کی حرمت و عظمت اور زیادہ ہو گئی قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ بے شک اللہ کی کتاب میں اللہ کے نزدیک گنتی کے مطابق اس وقت سے بارہ مہینے ہیں جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے ہیں ان مہینوں میں سے چار حرمت والے ہیں یہ سیدھا دین ہے تو ان مہینوں میں اپنی جانوں کے اوپر ظلم مت کرو اور حرمت و اکرام والے چار ماہ ہیں جن میں محرم، رجب المرجب، ذقائدہ اور ذلحجہ بھی شامل ہیں ایک بار کسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل ہے اور رمضان کے فرض روزوں کے بعد کس مہینے کے روزے افضل ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد صف سے افضل نماز نماز تحجد ہے اور رمضان کے فرض روزوں کے بعد صف سے افضل روزے محرم الحرام کے ہیں ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص محرم الحرام میں روزے رکھتا ہے تو اسے ہر روزے کے بدلے میں تیس روزوں کا ثواب ملتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص محرم الحرام میں پہلے دس دن تک مسلسل روزے رکھے گا گویا اس نے دس ہزار سال اس طرح عبادت کی کہ رات میں قیام کیا اور دن میں روزے رکھا سبحان اللہ ناظرین اس طرح کی اور بھی بہت ساری فضیلتیں وارد ہوئی ہیں اور اسی مہینے کے دس تاریخ کو کربلا جیسا دردناک واقعہ اسلام کی تاریخ میں پیش آیا ناظرین اس طرح کے اور بھی واقعات ہیں جو محرم الحرام کے مقدس مہینے میں رونما ہوئے ہیں ان کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے ابھی اسی پر اکتفا کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ نے محرم الحرام کی فضیلت کو سمجھا ہوگا اور اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے تو چلیے پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جب تک کے لئے شکریہ خدا حافظ اگر جانکاری اچھے لگتی ہے ویڈیو اچھے لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے شیئر کرنا آپ کے لئے صدقہ اچاریہ ہوگا اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ ہماری طرف سے کوئی بھی نئی ویڈیوز اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے تو پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جزاک اللہ والسلام